اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود ریمیڈیز بیتر رکسانہ میں آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں بچوں کو دال کا پانی پلانے سے پانچ فائدے ہوتے ہیں جانئے نسکہ دال کا پانی دال کا پانی بچوں کی ہڈیاں اور قوت مدافعات وغیرہ کے لئے فائدہ مند ہے دغیر فوائد اور ترقیبیں جانئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اس سے بہت اچھے آپ کو بینیفیٹ ملنے والے ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ صحت مند اور جو جو پرابلس ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ بچے کو دال کا پانی پلانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے مسور کی دال فائیور سے بھرپور ہوتی ہے اس کے سماس سے بچے کو پیٹ کی شکایت نہیں ہوتی دال کے پانی میں انٹی اکسیڈنٹ، انٹی وائرل، انٹی میکرو بیل خصوصیات ہیں دال کے پانی میں ویٹامینز، منرلز، کاربوہیڈریٹس، میکشیم، آئیرل وغیرہ جیسے غزائی اضافی موجود ہوتے ہیں جو بچے کے نشو نمبہ میں مدد دیتے ہیں آپ کے بچے کو دال مونگ اور تور کی دال کا پانی پلا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بچے کے لیے دال پانی کے فائد اور ترقیب جانیں گے بچوں کو دال کا پانی دینے کے فائدے دال پانی بچوں کے لیے فائد بچے کو دال کا پانی پلانے کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے آئرن کی کمی دور ہو جائے گی بہت سے بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے جس پر قابو پانے کے لیے آپ انہیں دال کا پانی پلا سکتے ہیں دال کے پانی میں فائبر کیلشیم بھی پایا جاتا ہے یہ تمام غزائی اجزاء بچے کی نشو نمبہ کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں نظام حازمہ مضبوط ہوگا گرم موسم میں بچہ بدحزمی اسحال اور پیٹ میں درد کا شکار ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے بچے کو دال کا پانی پلائیں دال کا پانی پلانے سے بچے کا نظام انہزاء مضبوط ہوگا اور پیٹ سے مطالق شکایات دور ہو جائیں گی ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچے کو دال کا پانی پلانے سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی کیونکہ دال کے پانی میں میکسیم کی اچھے مدار ہوتی ہے میکسیم کا اس دمار ہڈیوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بچپن میں بچوں کو بہت سی بیماریاں اور انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے بچے کا مدافعتی نظام کمزور ہے بچے کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے آپ اسے دال کا پانی پلائیں نزلہ زکام سے بچاؤ دالوں کا پانی پلانے سے بچے کو نزلہ زکام کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے استعمال سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے دال کا پانی بچوں کے دماغ کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے دال کا پانی دینے سے بچے کے جسم میں پانی کمی نہیں ہوتی دال پانی بنانے کا طریقہ دال کا پانی بنانے کے لیے سب کو چار سے پانچ چمچ موں کی دال کی ضرورت ہوگی مسالے میں صرف ایک چٹکی حلدی اور نمک استعمال کریں دال کا پانی بنانے کے لیے ایک کا پانی کی ضرورت ہوگی طریقہ دال کا پانی بنانے کے لیے ان طریقوں پر عمل کریں ڈال کو دھو کر پانی میں بھگو دیں اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیں ککر میں حلدی نمک پانی اور ڈال ڈال کر چار سٹیوں تک پکائیں ڈال پک جانے کے بعد گیس بند کر دیں ککر بند رہنے دیں ککر کی بھام چھوڑنے کا انتظام کریں اس کے بعد ڈال کو چھان کر الگ الگ پانی نکال لیں ڈال پانی تیار ہے چھان کر بچے کو پلائیں بچے کو کس عمر میں ڈال کا پانی پلائے جائے آپ چھ مہا یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کو ڈال کا پانی دے سکتی ہیں چھ مہا تک بچے کو خصوصی طور پر دودھ پلائے جاتا ہے اور اچانک خوراک متعارف کروانا بدحضمی کا باعث بن سکتا ہے اپنے بچے کوئی خوراک میں ڈال کا پانی شامل کریں اس کو پینے سے بچے کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اسے ڈالوں کی غزائت بھی ملے گی اہم نکات بچے کو زیادہ گرم یا تھنڈا ڈال کا پانی نہ دیں ڈال کے پانی میں زیادہ مرچ یا مسالہ نہ ڈالیں ڈال کو اچھی طرح پکانے کے بعد ہی پانی کو چھان لیں اب جب آپ ڈال کے پانی کے فوائد اور نسکہ جان چکے ہیں تو اسے گھر پر ہی ازمالیں ڈال کے پانی کا استعمال بچے کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور اسے بیماریوں سے بچاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولے گا اب اپنی بہن کو جار دیں دعا میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ